جے شاہ کو میں کہوں گا آنا ہے آو پاکستان نہیں آنا نہ آو کیونکہ ہمارا ٹورنمنٹ آپ کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں گورمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے ہماری گورمنٹ سے اس طفح اپنے اسٹانس کو سٹین کریں اور جو نہیں آئے نہ آنے دیں ہائیبرٹ مورڈل کی بات کر رہے ہیں ہائیبرٹ مورڈل جو ہیں وہ پوسیبلیٹی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے پاکستان سیف سٹی ہے سیف کنٹری ہے پاکستان سیف سٹی ہے سیف کنٹری ہے گولٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کوئٹا کے علاقے گلستان روڈ پر دھماکہ ہوا ہے کو بتائیں کہ اسلام آباد کے سیکٹر ٹین آئے میں گاڑی میں دھماکہ ہوا ہے یہاں پاکستان آپ ڈیٹ کریں خیبر سے جہاں تھانہ آلی مزد کی حدود میں دھماکہ ہوا ہے مقلزی میں پیپلز پاچی کے الیکشن آفس میں دستی بم دھماکہ ہوا ہے ہزار کنجی جہاں پر سبزی منڈی کے قریم دھماکہ ہوا ہے کوئٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس میں دھماکہ ہوا ہے شعفر کی بورٹ بازار میں دھماکہ ہوا ہے پشاور کی پولس لائن میں دھماکہ ہوا ہے آرے مجھے جکر آنے لگا اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے نماز جنازہ پڑھانے والا امام خود بھی سانیہ پشاور کے شہدہ میں شامل ہے امام مزد نے زہر کی نماز کے لیے جیسے ہی اللہ وکبر کی صدا بلند کی دھماکہ ہو گیا یہ تو پورکوں کے ملکی کی حالت ہے چاہید ہی کوئی دن جاتا ہوگا جسے دن پاکستان میں دھماکہ نہ ہوتا ہو روڑگاری ٹرین سبھی منٹی بازار پورکیں کسی بھی جگہ کو نہیں چھوڑتے اور اگر کوئی انسان دھماکوں میں غیل ہو کر کسی طرح اسپطال بھی پہنچ جائے تو وہاں بھی سراجی کے سندھ گورنمنٹ اسپطال یا قطابات کے ایمیجنسی وارٹ میں دھماکہ اور اب تو پورکیں دھماکوں کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ اگر پاکستان میں دو چار دن دھماکہ نہ ہو تو بندے خود کو اڑا کر ہی بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے بننو کلا کے بکا خیل میں خودکش بمبا نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا ہے لیکن پورکوں کو اپنے ملک کی یہ حالت نظر نہیں آتی ان کو موٹھا کر بکچوڑی کیا پہلی ہے سب سے سیف کنٹریز وقت پاکستان ہے مطلب آئے دن پاکستان میں دھماکے ہوتے پھڑتے ہیں جیہاں سننی کے نام پر بندے ایک دوسرے کو اڑا رہے ہیں یہاں تک کہ پورکیں خود بولتے پھڑتے ہیں پاکستان نہیں ہے پھر بھی پورکوں کی مانے تو سب سے سیف کنٹریز وقت پاکستان آنے ہیں یہ نہ سمجھے گے میرے کو بھائی آپ خود سوچو ایک ایسے ملک میں انڈین ٹیم کا جانا کہاں تک جایا جھے جہاں قدم قدم پر خطرہ ہو خطرہ مطلب جان لے با خطرہ کیونکہ بھائی ابھی تک انڈین ٹیم کا پاکستان جانے پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے اور ادھر پولکوں کی نفرت بھری بکچودی کیا شروع ہو گئی انڈیا نہیں آئے گی پاکستان میں ہم ہی آئے گی ہم خلاف ہیں بھائی وہ مارے کشمینیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں برا سلوک کرتے ہیں ہم کیوں آنے دیں ہم ان کو شروع جاتے ہیں کہ ساتھ ہمارے بائیں ہیں یہ وہ ہندو پائیں بان سکتا ہے آپ پاکستان میں رہا کہ ہم انڈیا کو کیسے سپورڈ کر سکتے ہیں 1200 کروڑ پہ آپ آئی سی جی کو دیں وہ پاکستان پوری دنیا میں ریشو چلتی ہے آپ ان کو دلکہ کہیں ادھر آئیں وہ آئیں گے وہ پیسے کے پوجہ آ رہی ہیں وہ بھی ہم بھی مجھے کو پیسے دیں میں بھی بک جاؤں گا کچھ پیسے مجھے دے دیں میں جو کچھ کہیں گا میں کرنے کے لیے تیار پیسے لے کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو انڈیا جہر میں بھارت کے لیے اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہو ان مندوں کو سٹیڈیم میں جا کر پھٹرے میں کتنا سمیں لگے گا پورکی ورڈ کپ کے ہر کے بعد ویسے بھرے بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم آ رہے تھے ٹونٹی ماچ آ رہے تھے پوری پاکستانی عوام یہ چاری تھی کہ انڈیا ادھر آئے گا تو ہم ان کو ہرائیں گے اور اگر نہیں ہرا پاتھ تو ہم اپنے جیکٹوں کے ساتھ برود بن گئے ان کے اندر بار جائیں گے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے پورکی کبھی انڈیا پاک میرس کو کھیل کے روپ میں لیتے ہی نہیں ان کو ہر میرس میں دکھائی دیتا ہے بدلہ پندر ویلڈ کپ میں انڈیا سے میرس ہارے ہی تھے اور بدلے کی بھونا لیے امریت کس سے لگانے لگے پارے لجبز ہیں یہ شاہد افریدی صاحب کمران اکمل صاحب جب یہ سب گٹھے ہوگے نا آئی تینگ دے ویلڈ کپ کو بدلہ لے لیا ورلڈ کپ کو پورا بدلہ تو نہیں لیا ابھی فائنل جیت کے ہی بدلہ لیں گے اچھا اگر آج پاکستان جیت گیا تو نیو یورک والا بدلہ پھر ہو جائے گا رکو جرہ سبر گرو مطلب پورگو کے نیشنل ٹیم کچھ نہیں کر پائی تو بندے پھٹے کس میں سے جانے لگے بابر آزم کی ٹنگ بھی جگہ بڑے بھی چھوٹوں کے نقشے قدم پر ورلڈ چیمپئنشپ آف لیجنڈز کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو پانچ وکٹ سے شکاست دے دی مات تو آخر باپ ہی رہتا ہے ہم کب جیتیں گے وہ دین کب آئے گا ہم ساری زندگی نہیں جیتیں گے نہیں ہر آ سکتے انڈیا مطلب پورگو انڈیا سے ایک میرے جیتے ہی تھے بندے اپنے پلیئرز میں سے اس کتر پھٹے جا رہے تھے مانو یہ پلیئرز ان کے ٹوپی جیتنے کا خواب ساکار ہی کر دیں گے جس بھی پورگو کو دیکھو کاش یہ ابھی تک جوان ہوتے تو یہ جو ورلڈ کپ ہوا ہے یہ ہمیں جیت کر دیتے ایشیا کپ میں بھی تم نے بڑے فدکے تھے تم اور بعد میں انڈے دے دیئے مرگی ہو تو مرگی جب کہیں گے انڈا چاہیے تم انڈا دوگے پہلے انڈیا نے جو منع کیا اور ان کے لوگ بھی جو انڈیا کی پبلی کا وہ بھی یہ کہنا خیہ رہے تھے کہ بھئی ہم اپنی ٹیم کو نہیں بیجیں گے پھر اس کے پاس بنگلہ دیش پیر آپ یہ سو اس ٹیم نے ہمیں بہت خوش کیا ہے اور ہماری دوائنس ٹیم کے ساتھ کی یہ فائنل بھی جیتے ارے جو لیجنز ہے لیجنز ہے اور لیجنز رہیں گے اور ہمیں بہت ہی امید ہے کہ وہ فائنلز میں جائیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے اور جب یہ لیجنز بھی پاکستان کو ٹروفی نہیں دلا پا یہ لیجنز اب اپنے آنکھوں کلاتے ہیں لیجنز تو یہ لیجنز ہے وہ زیادہ دکھ ہوا ہے ازا نیشن ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی انڈیا کے خلاف جلالت ہی ہمارے مقدر میں جلالت ہی لکھی ہوئی ہے اب اے سالہ جب انڈیا کے خلاف تمہارے مقدر میں جلالت ہی لکھی ہوئی ہے تو موہ بھار بھار کر پہلے سے بکٹو دی کیوں پہلنے لگتے ہو شرم کرو بکٹڑی والو بھائی در انڈیا کے طرف سے پاکستان جانے پر ابھی تک کوئی فیصلہ بھی نہیں لیا گیا اور ادھر ان بھین کے خوڑے پولگیوں نے بکٹو دی کیا شروع کر دی چیمپئنز ٹوفی کے لیے بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کیم کنات روشن بی سی سی آئی کے سیکریٹری جیشہ نے اشارہ دے دیا اور تو پاکستانی یوٹیوبرز تک انڈیا سے کرکٹ فانس کے لیے ایک بہت بڑی اور بہت خوشی کی بات سامنے آئی ہے بی سی سی آئی نے اعلانس کیا ہے کہ انڈیا چیمپئنز ٹوفی کھیلیں پاکستان آئے گا اچھا اب یہ مطلب سچ آپ یہ جو سکرین سوٹ شیئر کرتے پھر رہے ہو اس میں کہاں لکھا ہے کہ بھارت چیمپئنز ٹوفی کھیلیں پاکستان آئے گا یا اپنی مرضی سے اس کا ٹرانس لیٹ کر لیا اب بول لے مادا پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیمپئنز ٹوفی کیلئے بھارت کے میچز ایک ہی وینیو پر کرانے کی تذبیر سرائے کے مطابق بھارتی ٹیم کے ابتدائی راؤنڈ کے میچز راولپینڈی میں کرائے جائیں گے تو کبھی چیمپئنز ٹوفی میں بھارت کے تمام میچز لاہور میں رکھنے کی تجویز چیمپئنز ٹوفی کے لیے بطور پلان بی ہائیبرٹ موڈل پر غور رواہما پاکستان کے ساتھ بھارت کے میچز کسی دوسرے ملک میں کرانے کی تجویز پاکستان نے ہمیشہ سرینڈر کرنا ہے ہر بات پہ